آج اگر اجازت دو تو میں ممبر کا تھوڑا سا تعرف کروا دوں جسے لوگ لکڑی کا تختہ سواجتے ہیں یہ لکڑی نہیں ہے اور بتاؤں ممبر کیا ہے یہ آدم کی صفوت کا ممبر ہے تھوڑا بولے گا یہ آدم کی صفوت کا ممبر ہے یہ نو کی نجابت کا ممبر ہے یہ ابراہیم کی خلوت کا ممبر ہے یہ اسماعیل کی زباحت کا ممبر ہے یہ ابراہیم کی خلوت کا ممبر ہے یہ عیسیٰ کی رعاریت کا ممبر ہے یہ موسیٰ کی قلیمائی کا ممبر ہے یا حسن کے حسن کا ممبر ہے یا حسین کی شہادت کا ممبر ہے یا سجاہ کی عبادت کا ممبر ہے یا پاکر کا علم کا ممبر ہے یا جعفر کی صداقت کا ممبر ہے یا قاضم کی قابیہ کا ممبر ہے یا رساہ کی موشو کا ممبر ہے یا تقیقی تقاوت کا ممبر ہے یا نقیقی نقاوت کا ممبر ہے یا آسکری کی حیدت کا ممبر ہے اور یا بھارے کی خیالت کا یہ ہے یہ ممبر یہ ہے تعریف ممبر کا رسول اللہ آپ میں ڈینار شاہد نہیں حالی داری ایک بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا میں اپنے آقا کا صرف نام نہیں لیتا کبھی نہ ممبر سے کہا کروں محمد اے آقیہ علی اے آقیہ جب تک ہمارے چار ٹائٹل نہ نہ لکھے ہوں ہم اس بانی کے مجلس میں نہیں آتے خطیبِ آرمِ اسلام و نزلہ و الزقام معدسِ عظم میرے نبی کا نام عدف سے لیا کریں بابا جی مجھے قسم ہے آپ کے جد کے ختم نبوت کی ہر جگہ کے قلو ہونے کی ایک جگہ ہوتی ہے بارش قلو ہوتی ہے آسمان سے سورج قلو ہوتا ہے آسمان سے چاند قلو ہوتا ہے آسمان سے ستارے قلو ہوتے ہیں آسمان سے جس کے لبوں سے قرآن قلو ہوں اسے مستقا کہا ہائے ہائے کوئی ہے پولنے والا سمال پڑ یا محمدہ اے شاید میں نہیں سمجھا سکا جس کے لب اے اقدس ہے قرآن قلو ہوں اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں نہیں یقین میں اس پر چار آیتیں پڑھتا ہوں ہو سکتا ہے میرا کوئی برادر عزیز کسی دوسرے مسئلہ کا یہ کہے شیعوں کا جذباتی سے خطیب آیا تھا دعویٰ کر کے چلا گیا دلیل نہیں پیش کی اللہ نے اسی قرآن نشاہ فرمایا وَنَّجْمِ زَحَوَا مَا ظَلَّا صَحِبَكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا شَنْتْكُوْا عَنِلْحَوَا اِنْخُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا قسم ہے تارے کی چموٹ ٹوٹا میرا نبی نہ بے کا نہ بھولا نہ پھٹکا جب اللہ کہہ دے نا اسے حیلیان نہیں ہوتا پھر جو میرا نبی پر حیلیان کے الزام لگائے وہ لانت اللہ ہوتا ہے آیا ہے تو یہ ہے پر لے والا پاک بی بی آپ کے سلامت سیدہ آپ کے سلامت پاک پاک بی بی آپ کے سلامت میں آپ کے محبتوں کا شکل اللہ مٹی بہاول دین کے ازاداروں کا ماتمداران کا شان حید اکرار کا آپ نے پاکیزہ سنی بھائیوں کا جو مجلس میں تشریف لاتے ہیں سب کی محبتوں کا انتہائی ممرون اور بہت شکر ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیں اسی پر میرے فضائل کے اختتام ہوں کا میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے